اگر بچوں آپ کے ذہن علم کی طلب نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے آج کا کہ مجھے علم کی طلب ہے اور میرے حسائل نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے لوگوں نے سکریٹ لائٹس میں بیٹھ کے بھی علم حاصل کیا کتاب کو پڑھا ہے لوگوں نے درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے بھی کتاب کو پڑھا ہے اگر ان کے پاس بجلی نہیں ہے یا بجلی کا سمان نہیں ہے تو درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے بھی کتاب کو پڑھا ہے کوئی بچہ اس زمانے میں یہ کہے کہ مجھے علم آسک کرنے کا شوک ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے وسائل آج تک دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی شخص کے مشن کے سامنے وسائل کبھی رکاوٹ نہیں بنی ہے سب سے بڑی بات ہے علم کی طلب مشن اگر آپ کو علم کی طلب ہے تو آپ ہر جگہ میں ہر علاقے میں جہاں جوب میں بیٹھ کے بھی علم آسک کر سکتے ہیں آپ کو کسی بڑے شہر میں مائگریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا پہلے جو ہمارا ہے آج کی بات اور یہ سب سے بڑا عام ہے یہ زندگی کا سبق ہے یہ زندگی کے لئے سبق ہے تقسیم کرنا بانٹنا شیئر کرنا تبادلہ خیال کرنا اگر آپ چیزوں کو بانٹیں گے تقسیم کریں گے اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کریں گے اللہ کے دیئے ہوئے مال کو تقسیم کریں گے اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس کو بڑا دیتا ہوں اگر آپ اپنے علم کو تقسیم کریں گے آپ کے پاس جو بھی آئے گا آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے بولیں گے ان کے سامنے تو کسی دوسرے کا بلہ ہو جائے گا دوسرے کے بلے سے بھی سب سے زیادہ بلہ میرے بچوں آپ کا ہوگا کیونکہ جب آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو کیا چیزیں کم ہو جاتے ہیں کیا جب آپ کسی سے علم شیئر کرتے ہیں کتاب کی باتیں شیئر کرتے ہیں کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو کیا آپ سے وہ علم چلا جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ علم بڑھ جاتا ہے پھر ایک اور پہلو جو دنیاوی مال ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے یہ چیز میں نے تقسیم کر دی جو عزمان کو دے دی تو کم ہو جائے گی لیکن مارا دھیم کہتا ہے وہ کام نہیں ہوگی وہ اس سے کئی گناہ پڑے گی اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گناہ دے گا آج آپ نے بیٹھ کی عید کرنا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ عید کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی میں جو کس بھی ملا میں اسے تقسیم کروں گا میں اسے لوگوں کی خیر کے لیے استعمال کروں گا میں کبھی بھی اسے چھر کے لیے استعمال نہیں کروں گا جب آپ اللہ کے ساتھ کے عید بند لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابی کے دروازے دکھاتا رہے گا وہ دروازے کھولتا رہے گا اگر آپ اپنی ذات کے لیے جیئیں گے اپنی ذات کے لیے جیئیں گے تو آپ ہمیشہ پریشان ہیں ایک مفقر تھا براؤن لنکل اس کا قول ہے کہ اگر میرے پاس ایک ڈالر ہے آپ کے پاس بھی ایک ڈالر ہے ہم آپ اس میں تماغلہ کر لیتی ہیں میں اپنا ڈالر آپ کو دے دیتا ہوں اپنا روپیہ آپ کو دے دیتا ہوں آپ اپنا روپیہ مجھے دے دیتی ہیں تو میرے پاس بھی ایک ہی روپیہ رہے گا آپ کے پاس بھی ایک ہی روپیہ رہے گا لیکن اگر یہ اقمد کی بات علم کی بات آپ کے پاس ہے ایک میرے پاس ہے اگر ہم آپ اس میں شیئر کریں گے تو ہم دونوں کے پاس دو باتیں ہوگیں ہم دونے کے پاس دو باتیں ہوگیں یہ جو چیزوں کو شیئر کرنا ہوتا ہے اپنے کلاس فیلرز کے ساتھ سکول فیلرز کے ساتھ بسکس کرنا ہوتا ہے بولنا ہوتا ہے اس کے تقریب کرنی ہوتی ہیں یہ چیزیں زندگی گری جاتھ ہوئی یہ ہمیں شیئر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو چیز پڑھ کے آئے ہیں اس کا امتبادہ خیال ہے ہم اپنے ٹیچر سے پوچھیں جتنے بھی ہمارے تجربات ہیں ان کو ہم شیئر کرتے رہیں گے تو ہمارا علم جو ہے وہ بڑھتا ہے اگلی ہماری جو سب سے بڑی بدکس ہوتی ہے ہم اپنے لئے جیتے ہیں سب سے بڑی بدکس ہوتی ہیں ہم صرف اپنی ذات کے لئے جیتے ہیں جو لوگ اپنی ذات کے لئے جیتے ہیں وہ زندگی میں ترقی نہیں کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کے لئے زندہ رہتے ہیں دوسروں کے دکھ اور درد ختم کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے مسائل کو حل کرنے کے لئے سوچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کم یاد رہتا ہے کیونکہ آپ زندگی کوئی سٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آنے والے چار پانچ سال ہیں یہ بڑے کام ہیں آپ عمر کو اس حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں عمر کے اس حصے میں ہم نہیں دوسروں کی مدد کرنے ہیں اگر ہم سکول میں ہیں ہمارے جتنے سکول فیلوز ہیں ہمارے جتنے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ ہمارے دل کے اندر ہم دردیاں اور محبت ہوئے چاہیے کبھی بھی میرے بچوں ایک دوسرے سے نفرک نہ کریں یا جگڑے سے اس سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ماہ سوائے رسوائی کے ماہ سوائے پریشان کچھ حاصل ہونا ہے جگڑوں سے آپ کوئی حاصل ہوگا جب بھی کفتگو کریں بڑے اچھے انداز سے کریں شخصیت کی جو پہچان ہے وہ دفتگو سے ہوتی ہے یہ آپ کے چیروں سے آپ کے کت کار سے آپ کے لباس سے نہیں ہوتی ہے آپ کی جو پہچان ہے پوری زنگی کے لئے لوگ اس وقت آپ کو پہچانتے ہیں جب آپ بولنے شروع کرتے ہیں بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی علم اور اخلاق کے کس درجے کے فائز ہیں انسان کا جو درجہ ہے یا اس کی کلاس ہے یا اس کی سوچ اور فکر ہے وہ صرف اور صرف بولنے سے زیادہ دنیا میں جتنے فساد برپاہ ہو رہے ہیں سارے بولنے سے ہوتے ہیں جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس سے پیدا ہوتے ہیں غلط بولنے سے پیدا ہوتے ہیں جب غلط بولتے ہیں کسی کو غلط لکب دیتے ہیں کسی کو غلط ہی دیتے ہیں تو وہاں سے بھی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ چیزوں کو شیئر کریں بہترین کو فتغل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے ہمارا تیسرا پہلی ہے ہمارا تیسرا پہلی ہے